اعوذ باللہ من الشدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اومنین کو یا علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و براتہ منگلین آقات کے مطابق آپ سب خیاریت سے ہوں گے ملہ حسین آپ کو خیر و آپ کی ادھین میں رکھیں اور عزداری میں آپ سے خدمات لکھ کریں اومنین کچھ وقت کے لیے چونکہ میں کربلا اور باقی زیارات میں مصروف تھا میں آپ کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تو اب محرم اور سفر میں مزید آل محمد صلی اللہ علیہ وقت داری کا جو اہد ہم نے آلم اروا میں لیا تھا سکورہ کرتے چلیں خیر اسی زمرے میں میں مشہد میں تھا امام رضا صلی اللہ علیہ کی زیارت کر رہا تھا اور مجھے مومنین کی طرف سے ایک ویڈیو میسیج آیا کہ مفتی مونیب الرحمان صاحب نے یزید کے قناعیتاً دفاع میں ایک بیان دیا سنا میں نے کہا چلو جی دیکھ لیتے ہیں کیا بیان تھا اور سن کے انتہائی افسوس ہوا کہ ماشاءاللہ کہنے کو حضرت مفتی ہیں اور مفت میں ہی اپنی قبر میں جہنم کا عذاب خرید لیا اور یہ وہیں مفتی صاحب ہیں جو ٹیلیسکوپ لگا کے ماشاءاللہ چاند کی خبریں دیتے گرتے ہیں اللہ آپ کو ٹیلیسکوپ لگا کے کتاب پڑھنے کی بھی توفیق دے برکل قناعیتاً دفاع کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے یزید کی اور زومانہ خلام کے لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے پہلے تو ان کی طرف بیان کی طرف ہم چلتے ہیں اس کے بعد علمی و تحقیقی جواب آپ کے خدمت پر پیش کیے دیتے ہیں یزید کا جو سوال تھا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا اسی کے دربار سے آیا میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی سریع بارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ قتل کر دو یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا یہ ضرور ہے کہ ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے یزید نے مظالم ڈھائے راستہ روکنے کا حکم دیا تھا لیکن قتل حسین صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے اس کا کوئی سریع حکم نہیں ملتا اور سریع بارت نہیں ملتی جناب والا پہلی بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا شاید آپ نے اپنی ہی کتابیں نہیں پڑی مذہبہ شیعہ کی تو کجا نا اپنی کتابیں ہی پڑھ دی ہوتی نا تو یہ جاہلانہ بیان دینے سے آپ ذرا کو ریز کرتے میں تو سر قطعہ یہ نہیں کروں گا آپ کی ہدایت کے لئے دعا کروں گا کیونکہ لیٹرلی آپ کی شکل دیکھ کے مجھے درس آ رہا تھا میں جواب کس کو دے رہا ہوں جس کے اندر ماشاء اللہ خود کروکوز کی کمی ہے خیر ذرا تحقیقی جواب کی طرف چلیں کہ یزید کے دفاع کے یہ مہم کہاں سے چلی اور اس کے جوابات کہاں کہاں سے آتے رہے ہیں برادران اہل سنت کے ہاں جو مہتبان اہل پہلے انہوں نے کیا کیا اور مذہب شیعہ بھی اس میں کیا کردار رہا سب سے پہلے عزیزان میں آپ کے سامنے وہ کتاب رکھنا چاہ رہا ہوں جس سے جتنے بھی وہ قلعہ یزید ہیں جہاں سے وہ مبادلتے ہیں اسی کتاب سے لے کے وہ یزید کا دفاع کرتے ہیں یہ چیلنج ہے اقلی بن اقلی تمام ادلہ وہ اسی کتاب سے لیتے ہیں یونو کربلا جانے سے پہلے میں ایک خمسہ ریکارڈ کروا گیا تھا مناظرانہ جس میں میں نے فن رجال سے بحث کر کے مقمل یزید کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے کھو دی تھی کہ وہ حرام زیادہ کتنے پانی میں تھا اور کتنا سچا تھا خیر یہ کتاب محمود عبد عباسی ملون کی کتاب خلافت مابیہ و یزید رحمت اللہ علیہ استغفراللہ اس کتاب کے ثروز سب سے پہلے یزید کے دفاع کی ایک غیر علمی و جاہلانہ قسم کی مہین چلی اور اس کے جوابات جو آئے وہ بڑے دلنشین جواب ہیں ماشاءاللہ سب نے اپنے طریقے کوشش کی اس کی جواب دینے کی سب سے پہلے اس کا جو جواب ہے یہ کتاب ایک دیوبندی عالم کی ہے اور سب سے پہلے اس کا جواب خود دارو لڑوں دیوبند کے مدرس جناب مولانا محمد طیب صاحب نے اپنی کتاب میں دیا کتاب کا عنوان شہید کربلا اور یزید یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سب سے پہلے خود اس کے اپنے کمرے سے سے جواب ملا گھر سے نہیں کمرے سے یہ ایک اس کے علاوہ بریلپی مطب میں جب ہم چلتے ہیں تو بریلپیوں کے ہاں جو حقیم الامت مانے جاتے ہیں اور بڑے پائے کے محقق مفتی شفیع اکاروی صاحب ان کی کتاب اس کے بعد آئی امام پاک یزید پلی یہ زیادر قرآن پابلکیشن سے آپ کو مل جائے گی یہ کتاب اس رائیت ان مائی ہینڈز ٹھیک ہے جی مفتی منیوش شیطان صاحب منیوبر رحمان تو میں کہوں گا نہیں رحمان کا تعلق اس سے جس کا حسین سے ہے تو مفتی منیوش شیطان صاحب یہ کتابیں ذرا پڑھیں میں آپ کو کتابیں خود ریکمینڈ کر رہا ہوں اور افسوس ہوتا ہے اتنے بڑے مولوی صاحب کو بائیس سال کا ایک لڑکہ آپ بتا رہے گا آپ نے کونسی کتاب پڑھنی ہے کونسی نہیں پڑھنی وہ بھی ساری آہابی کے مسئلہ کی خیر اہلِ حدیث مسئلہ کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو بڑا نام علامہ مودودی صاحب ان کی کتاب خلافت و ملوکیت انہوں نے بھی اس کا کیجے کا جواب دیا اور رد کیا اور جب ان ساری جوابی قطب میں مفتی طیب صاحب کی ہو شفیع و قردی صاحب کی ہو علامہ مودودی کی ہو جب ان ساری جوابی قطب میں اسمت اہلِ بیعت کا انکار کیا گیا یزید کے خلاف تو کہا گیا لیکن اسمت اہلِ بیعت کا کے نایتر انکار کیا گیا پھر ان ساری قطب کے انڈ پر لکھی گئی خلافت و ملوکیت وہی تھی اس کے جواب میں علامہ حسین بخش جاڑا نے کتاب لکھی یہ میرے ہاتھ میں موجود ہیں ان کے اپنے مدرسے سے شفیع امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت ٹھیک ہے جناب تو یزید کے اس بے ڈھنگ دفاع پہ پہلے ہی بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اس کی کئی جوابات لکھے جا چکے ہیں فن رجال سے بحث ہو چکی ہے یزید کا چٹا گٹا کھل گئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ چکا ہے اب آپ چونکہ سرائی بارت مانگ رہے تھے تو میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا یہ میں نے ذرا تحقیقی جواب آپ کے سامنے رکھا ہے اب علمی اور ٹھوز جواب تبرکان ایک عبارت میں برادرانے اہل سنت کی کتاب سے دکھاتا ہوں کیونکہ اگر میں حوالے دکھانے پہ آؤں تو بہت زیادہ حوالہ جاتا ہے لیکن فیلحال میں ایک حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں آٹھوی سے نووی سیدھی کے بست میں جو وائز آزم ماننے جاتے تھے اہل سنت میں اللہمہ حسین وائز قاشفی ان کی کتاب میرے سامنے یہ دو جلدوں پر مشتمل کتاب ہے شہدہ کے لحاظ سے انبیاء سالحین اور آئیمہ اہل بیت صلو اللہ علیہ مجمعین ان کی احوال پر یہ کتاب ہے اب آپ نے کہا تھا یزید نے فقط راستہ روکا تھا سر ہی عبارت میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ یزید نے قتل کو حکم دیا ہو جناب والا آپ کی بات نہیں آپ کا جواب ہے اور اس عبارت میں ہی آپ کا جواب ہے کاش کہ وہ عبارت نقل کرنے میں آپ نے خیانت نہ کی ہوتی خیر چلتے ہیں عبارت کی طرف صفحہ نمبر چار سو ساٹھ روزت و شہدہ میں نے گھر نہیں بنائی چشتی کو تو پھانا جائیں خرید لیں یہاں پر جو حسین وائز قاشفی باب لے کر آئے ہیں ابن زیاد کا خط حضرت امام کے نام اس کنٹیکسٹ میں یزید اور ابن زیاد کی کیا گفت و گفتی ذرا غور کریں ابن زیاد ملون کہتا ہے یزید نے مجھے خط لکھا ہے کہ تجھے جب بھی حسین کے بارے میں علم ہو جائے تو تو انہیں پالے تو اس وقت تک نہ بستر پر لیٹنا نہ شکم سہر ہو کر کھانا پینا جب تک تو ان سے میری بیعت نہ لے لے اور اگر وہ انکار کریں جناب والا اب مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے اب مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے اگر وہ انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ فقط راستہ روکا ہے اور مولا حسین پر مظالم ڈھائی ہیں تو یہ کیا ہے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا کیوں سر ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا اور ایک عجیب بات ہے تاریخ نے اس جملے کو بڑا سراہا کٹ گیا حسین کا سر جھکا نہیں کٹنے کے بعد بھی بلند ٹھیک ہے جناب تو انتہاری افسوس ہوا آپ کی یہ بات سن کے اور جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا تھا میں اپنا ودزہ کر رہا ہوں لیکن چونکہ مولا حسین کی بات تھی لہذا مجھے جواب دینا پڑا تو گزاری صرف اتنی ہیں کم از کم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں کیونکہ آپ مفتی یا مفتی سمجھتا پتوے کی زبان اب فتاوہ عثمانی وغیرہ میں آگے دکھا دیتا اس میں کیا کیا لکھا ہوئے لیکن خیر مجھے موضوع سے نحراخ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے ذرا گلوکوز کی بوتل چڑھوائیں اور وہ جو دوربین آپ لے کے آسمانوں میں چاند ڈھونڈ رہے تھے نا ادھر ادھر اللہ آپ کوکل دے وہی دوربین ذرا کتابوں پر بھی بھی لگائیں زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی مادشاہ ہمارا یا حسین حسین چون امیہ حسین 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 حسین